ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں ہیں یہ پاؤں مبارک ہیں آپ کے اور یہ سر مبارک ہے اور ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ہے یہاں مقبرے پہ ہم آئے یہ پہاڑوں میں ہے سلالہ میں پہاڑوں پہ آپ چلے جائیں تو یہ بہت پرفضہ مقام بھی ہے عیوب علیہ السلام یہاں پہ مطفون ہے اور یہ پٹی جو ہے جو کہ سعودیہ کے ساتھ یہی پٹی ہے جہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے نبی مشرق میں تشریف لائے ہیں اور یہ مشرق وستہ میں مغرب میں کوئی نبی نہیں آیا آپ دیکھئے مشرق میں لانے کا نبیوں کا مقصود کیا تھا کہ اللہ تعالی نے سورج مشرق سے نکالا ہے اور جتنی بھی ہدایت ہے دنیا میں وہ مشرق سے یعنی نبیوں سے ملتی ہے اب عیوب علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک میں ہے کہ اب یہ نبی بیمار ہوئے ایسی ازمائش آئی کہ اس ازمائش میں ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ سابر تھے سبر ہمیں امت کو سبر سکھایا گیا ہے ہمیں رونا دھونا ماتم کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو اس لیے عیوب علیہ السلام کا سبر مشہور ہے جو انسان سبر کرتا ہے بیماریوں پہ پرشینیوں پہ افات پہ اللہ تعالی اسے مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اور وہ دعا ان کی اپنا وظیفہ بنا لے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو سبر بھی دے گا اس کو عزت بھی دے گا عیوب علیہ السلام کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے اور آپ کو سب نے جب چھوڑ دیا فرشتوں نے پہلے اللہ سے کہا ہے اللہ تیرے نبی مال کی وجہ سے اس لیے زیادہ عبادت میں ہے کہ ان کے مال ہے اولاد ہے موشی کثیر ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تو عابد بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں اور صابر بھی ہیں پھر اللہ نے عزمائش دی اس کے بعد اللہ نے سرخرو کیا اور پانی کا چشمہ نکلا یہاں سے آپ اس میں غسل کیا اللہ نے صحت مند کر دیا تو یہاں لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں مرجے خلائی کہیے لیکن دیکھئے کوئی بدعات نہیں ہے کوئی رسومات نہیں ہے کوئی آپ کو پھولیاں نظر نہیں آئیں گے کوئی اگر بتیاں نظر نہیں آئیں گی کوئی دیئے نظر نہیں آئیں گے کوئی چومنے والے چکر تواف کرنے والے یہ قبروں پہ جانا جائز ہے زیارت قبور جائز ہے ہم قبروں پہ جانے کے انکار نہیں کرتے لیکن بدعات رسومات کا انکار کرتے ہیں ہمارے برسغیر میں پاکو ہند میں جو اولیاء کی قبروں پر لوگ جا کے چادنیں چڑھاتے ہیں وہاں جا کے پھر دیے جلاتے ہیں پھر بطیاں جلاتے ہیں پھر وہاں تواف کرتے ہیں پھر سجدے کرتے ہیں یہ حرام ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے صرف جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور وہاں جا کے دعا کرنی چاہیے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين